بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی 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 اپن اس کے افراد ہوتے ہیں لیکن اس کے بعض افراد اس کے افراد ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں عموم خصوص مطلق ایک طرف سے عام ہوتا ہے دوسرے طرف سے خاص اور ایک ہے عموم خصوص من وجہن کہ بعض افراد اس کے اس کے افراد ہوتے ہیں لیکن بعض افراد اور بعض نہیں ہوتے اور بعض اس کے افراد اس کے افراد ہوتے لیکن بعض نہیں ہوتے مثلا حیوان اور فرس ہیں حیوان اور فرس ہیں تو حیوان کی افراد ہیں فرس حمار انسان اور بقر بہت سارے وغیرہ اور فرس کے افراد ہیں جو گوڑے ہیں اس طرح بہت سارے جتنی بھی ہیں وہ سارے گوڑے جو ہے یہ فرس کے افراد ہیں ابھی یہ حیوان ہے اور یہ فرس ہے تو فرس اس کے بعض افراد پر صادق آ رہا ہے اس پر یہ فرس حیوان کے بعض افراد پر صادق آ رہا ہے تو یہ خاص ہے اور یہ عام ہے اور حیوان فرس کے سارے افراد پر صادق آ رہا ہے یعنی فرس کی جتنے افراد ہیں وہ حیوان کے افراد ہیں اس لئے کہ یہ حیوان کے افراد ہیں تو اس میں فرس اور حیوان میں عموم اور خصوص مطلق ہے یعنی اس طرف سے عام ہے اور اس طرف سے خاص ہے عموم خصوص مطلق ہے اس میں یہ عام مطلق ہے اور یہ خاص مطلق ہے اس کے جتنے افراد ہیں وہ حیوان کے افراد ہیں لیکن حیوان کی یہ سارے افراد یہ فرص کے افراد نہیں ہیں دوسرا انسان اور حجر انسانوں میں سے زید عمر بکر اور پتروں میں سے سفید سرخ اس طرح کے پتر ہیں تو زید عمر بکر میں سے کوئی پتر نہیں ہے یعنی انسان کا کوئی پتر وہ حجر نہیں ہے اور حجر کا کوئی پرد انسان نہیں ہے تو ان کے درمیان ہے تباین حجر انسان کی کسی پرد پر صادق نہیں آرہا انسان حجر کی کسی پرد پر صادق نہیں آرہا تو اس وجہ سے اس میں کیا ہے تباین ہے جسم اور حمار میں حمار یہ جسم ہے لیکن ہر جسم یہ حمارہ نہیں ہے جسم کے بعض افراد جو حمار ہے یعنی جسم کے افراد جسم کے افراد کون سے ہیں دیکھ اس کو دیکھ اس کو دیکھ حمار پتر اور مارکر اور انسان اور بورڈ اور تیوار اور حمار کے افراد سب گدے یہ گدے اور گدے یہ ہے تو یہ گدے کی جو افراد ہے یہ جسم کے افراد ہے جسم یہ جسم ہے جتنی بھی گدے ہیں وہ سارے جسم ہیں لیکن جتنی جسم ہے وہ سارے گدے نہیں ہیں وہ سارے گدھے نہیں ہیں تو جسم عام ہے اور حیمار خاص ہے تو ان کی درمیان عموم اور خصوص مطلق ہے انہیں ایک طرف سے عام ہے اور دوسری طرف سے خاص ہے حیوان اور اسود میں حیوان کی افراد ہے گوڑا گوڑے میں سیاہ بھی ہے سفید بھی ہے لال بھی ہے اور گدہ گدہ میں سفید ہے اور سیاہ ہے بقر ہے تو بقر میں سفید بھی ہے اور سیاہ بھی ہے اور اسود جو ہے اسود کی نیچے کپڑا ہے سیاہ اور پتر ہے سیاہ اور گدہ ہے سیاہ اور فرس ہے سیاہ اور بلی ہے سیاہ ابھی دیکھو یہ حیوان یہ انسان یہ اسود کے بعض افراد پر صادق آ رہا ہے اسود کے بعض افراد پر صادق آ رہا ہے اور بعض پر صادق نہیں آ رہا اور یہ سیاہ اسود یہ اس کے بعض افراد پر صادق آ رہا ہے اور بعض پر نہیں آ رہا تو یہ ایک طرف سے عام ہے اور یہ خاص ہے اور دوسرے طرف سے یہ عام ہے اور یہ خاص ہے تو اس میں ہے عموم خصوص من وجہن اس طرح شجر اور شجر نخل میں عموم خصوص مطلق ہے حجر اور جسم میں جس طرح حجر جس طرح جسم اور حمار میں ہے اس طرح حجر اور جسم میں ہے کہ ایک طرف سے عام ہے یہ عام ہے اور یہ خاص ہے جسم کے افراد میں پتر ہے لیکن پتر کے سارے افراد جسم ہے لیکن جسم کے سارے افراد پتر نہیں ہے بلکہ جسم میں فرس ہیوان بھی شامل ہے دیوار بھی شامل ہے اور بہت سارے چیزیں لکڑی بھی شامل ہے وہ پتر نہیں ہے تو اس میں بھی اس طرح عموم خصوص مطلق ہے یہ بات تو ختم ہو گئی لیکن یہاں پر ابھی انسان جو ہے انسان اور بیڑ بکریہ یعنی بکری انسان کا کوئی فرد وہ بکری نہیں اور بکری کا کوئی فرد انسان نہیں تو ان دوروں کے درمیان ہے تباین انسان میں رومی بھی ہے ہندی بھی ہے پاکستانی بھی ہے اور مصری بھی ہے سعودی بھی ہے اس میں سب ہے اور رومی جو ہے رومی یہ انسان انسان رومی یہ اس کے افراد میں سے ہے لیکن ہر رومی جو ہے وہ انسان ہے لیکن ہر انسان جو ہے وہ رومی نہیں ہے باز انسان ہندی ہے باز پاکستان ہے باز مصری باز سعودی گئے تو اس وجہ سے اس میں یہ خاص ہے اور یہ عام ہے ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلب ہے غنم کا کوئی فرد وہ حمار نہیں اور حمار کا کوئی فرد غنم نہیں تو اس میں تباین ہے فرس اور ساہد فرس کی جتنے افراد ہیں وہ سائل کے اور سائل کی جتنے افراد ہیں وہ فرس کے ہیں تو اس میں تساوی ہے تو یہ یاد رکھی ہے کہ اگر ایک کے افراد وہ دوسرے کے ایک کے سارے افراد دوسرے کے سارے افراد ہوا اور دوسرے کے سارے افراد اس کے سارے افراد اس کو تساوی کہتے ہیں اگر اس کا کوئی فرد اس اس کے کسی فرد پر صادق نہ آئے تو اس میں تباہن ہوتا ہے اگر یہ اس کے بعض افرد پر صادق آئے رہے یہ اس کے کل افرد پر صادق ہے تو اس کو عموم خصوص مترک کہتے ہیں اگر یہ اس کے بعض افرد پر صادق آئے اور بعض افرد پر صادق نہ آئے اور یہ بھی اس کے بعض افرد پر صادق آئے اور بعض افرد پر صادق نہ آئے تو اس کو کہتے ہیں عموم خصوص من وجہین تو یہ ہے آج کے ہمارا سبق اگلے سبب کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ